صحابہ اب میں آپ کی خدمت میں عز کروں کہ یہ ملہ لمبی لمبی داڑی والے اور موٹی موٹی تون رکھنے والے یہ ملہ بندے کیسے ہیں سرٹیفائیڈ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک ارشاد یاد آتا ہے کہ اللہ فربا عالم دین کو پسند نہیں کرتا لیکن آپ دیکھئے کہ اکثر ملہ جو ہوں گے وہ عبیس بہت موٹے فیٹ ہوں گے اور جو ان کا حلیہ ہوتا ہے وہ تو آپ جانتے ہی ہیں اور ملانیوں کا پسند شور ہے برقہ ہے نقاب ہے ہجاب ہے چلی صاحب اگر کلچر کی وجہ سے ہے تو ٹھیک ہے لیکن اللہ کے حکم کے طور پر اسے کم از کم بیان نہ کیجئے کیونکہ اللہ نے یہ حکم نہیں دیا آپ دیکھئے سورہ توبہ آیت نمبر 71 اس میں مومن عورتوں مومن مردوں کو ایک دوسرے کا ساتھی کولیگ قرار دیا ہے جو مل کے عملی طور سے برائیوں کی روک تھام کرتے ہیں اور نیکی کو اپنی مثال سے عام کرتے ہیں تو یہ جو سیگریگیشن ہے کہ عورتوں کو گھر میں بند کر دینا اور ان کو دوسرے درجے کی سیٹزن بنا کے رکھنا بلکہ قید خانے میں اورے صاحب کیا انتہا ہے ملہ رومی تو یہ کہتا ہے کہ اگر تم اس کو گھر میں رکھو گے تو پھر بھی ہوشا رہنا اگر دربازے سے نہیں جھاکے گی تو کھڑکی سے ورنہ روشندان سے باہر جھاکے گی اور یہ کسی طرح بات آنے والی نہیں ہے بائبل سے ملہوں نے یہ بات چرائی کہ آدم علیہ السلام کو مٹی کا ایک پتلا بنہا دیا اب وہ اکیلے تھے تنہا سے بور ہو رہے تھے تو ان کی پسلی چیر کے اس سے عورت نے گال لی ارے بھائی یہ تو بائبل کا بیان ہے قرآنِ قریم نے تو یہ ارشاد نہیں فرمایا وہاں تو یہ ہے کہ عورتوں مردوں مردوں کے حقوق مساوی ہیں اور وہ ایک ہی اوریجن سے پیدا ہوئی اللہ نے ان دونوں کو ایک جیسا بنایا لیکن پسلی سے نکالی گئی پھر حدیث بنی کہ کیونکہ وہ سب سے اونچی اوپر والی پسلی سے بنائے گئی جو بہت ٹیڑی ہے لہذا وہ ٹیڑی رہے گی تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا وہ ٹوٹتے ٹوٹتے ٹوٹ جائے گی لیکن سیدھی نہیں ہوگی آپ کے بڑے محترم حضرت داتا گنج باکش فرماتے ہیں کشف المحجوب میں کہ دنیا میں جتنی تباہیاں ہیں جتنے آلام ہیں مسیوط ہیں ان سب کا سبب عورت ہے نہد البلا دیکھ لیئے حضرت علی کے خطبات پر مشتمل جو پانچ سو بار اثبات شاید لکھی گئی اس میں آپ کو یہ ملے گا کہ عورت ایک بچوں کی مانند ہے وہ ڈنک مارنے سے کبھی باز نہیں رہتی لہذا اچھی عورتوں سے بھی محتاط رہو دیکھئے ملہ نے آپ کی آدھی آبادی کو نہ صرف الگ کر لیا بلکہ ان کو ظلیر و خوار امام غزالی نے لکھا کہ کونے میں پڑا ہوا ایک بوریا عورت سے بہتر ہے کتنے ظلم آپ کو گنا جائیں انہوں نے عام کیا ملہ انہیں شرم نہیں ارے ادھر ایک حدیث ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو قرآن کے مطابق ہے الحیاء من الایمان کہ حیاء تو ہے ایمان کا حصہ اور وہ شرم ہے کوئی شرم نہیں کہتے کہتے یہ سیکشولی پرورٹڈ ہوتے ہیں ان کو مدرسے میں جو کچھ پڑھائی جاتا ہے جس محول میں رکھا جاتا ہے تو جنسی طور سے بدنہادی ملہوں میں بہت ہی عام ہوتی ہے اس کی تفصیل میں جانا ضروری نہیں ہے سب لوگ جانتے ہیں اچھا وہ آٹھ سال کا ان کا کورس ہوتا ہے اس میں جو یہ خرافات پڑھتے ہیں اگر آپ کا بچہ وہ پڑھے تو آپ رویں گے آنسو بہائیں گے کہ میرے بچے کی زندگی کے آٹھ سال ضائع ہوئے اچھا مخبر ہے خانقاہیں پھول چڑھانا ان پر خانقاہوں کو غسل دینا آرقِ گلاب سے وہاں پہ سجدے آج بھی ہوتے ہیں اور نہیں تم انتیں مانی جاتی ہیں اللہ کا ارشاد یہ ہے قرآن میں کہ مردوں کو تم اپنی بات نہیں سنا سکتے نہ وہ سنتے ہیں نہ جواب دے سکتے ہیں تو سیدھی سیدھی قرآن کی خلاف وردی اللہ نے قرآن میں کہا کہ فرقہ بندی شرک ہے ان ملاؤں نے عوام سادہ لوح عوام کے ساتھ کیا حرکت کی کہ فرقوں کو اب مقاتب فکر سکولز آف تھوڑ کیا شروع کر دیا ارے کتنا بڑا دھوکہ دوگے بھائی ایک دوسرے کے پیچھے نواز تو پڑھتے نہیں ہو تم لوگ تو فرقے بلا شبہ ہیں اور ترکی کے ایک سکولر کی ریسرچ کے مطابق بہتر نہیں ایک سو ترانوے فرقے اس وقت موجود ہیں مسلمانوں میں جو کہہ رہتے ہیں اچھا عجیب سی بات دیکھیں کہ بیوہ اپنے شوہر کا مو نہیں دیکھ سکتی اس پہ کسی تفسرے کی ضرورت نہیں ہے حضرت آشا کی شادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی یہ بخاری لکھتا ہے چھ برس کے عمر میں جب وہ گوڑیوں سے کھیلتی تھی نو برس کے عمر میں رخصت کی ہوئی پرانے قریم فرماتا ہے کہ شادی کے عمر وہ ہوتی ہے جب جسمانِ بلوغت کے ساتھ ساتھ ذہن اتنا پختہ ہو جائے کہ دونوں میاں بیوی اپنے معاملی مالی معاملات کو منیج کر سکیں جب وہ ایک قانونی دستہ ویس پر دستہ خط کر سکیں جب وہ اس لائق ہو جائیں کہ وہ کھلی کھلی کنسیمٹ رضا مندی کا اثار کر سکیں بچے اپنی رضا مندی کا اثار اور ہی سب باتیں کیسے کر سکتے ہیں عجیب بات یہ ہے کہ 1948 میں یو این او کی ایک کانفرنس ہوئی تھی اس نے یہ تیہ کیا گیا تھا کہ شادی کی عمر کم سے کم دنیا میں سولہ برس ہونی جائیے تمام ملکوں نے دستہ خط کر دیئے ایک آپ کے اسلامی ملک سعودی عرب کے سربارہ اس وقت ملک عبدالعزیز سعود تھے انہوں نے دستہ خط نہیں یہ یہ کہا کہ نہیں نہیں یہ شریعت اسلام کے خلاف جاتا ہے یاد رکھیے ملک کی یہ خاص عادت ہے کہ جب اسے صحیح حوالہ نظر نہیں آتا نہ کہیں خاص طور سے قرآن کریم سے تو پھر وہ کہے گا شریعت یہ کہتی ہے اسلام یہ فرماتا ہے بہت شکریہ اگر آپ کسی مستند حوالے کی طرف اشارہ کرتے تو آپ کی مہربانی ہوتی لیکن اصل میں یہ ان کی اپنی رائے ہوتی ہے اور اللہ کا قہر یہ ہے کہ یہ جتنے فرقے آپ کے ہیں یہ ہمیشہ باطل پر متحد ہوتے ہیں جیسے اس وقت بلاس فرمی توہین رسالت کا ہنگامہ کھڑا ہوا دنیا میں خاص طور سے پاکستان میں دیکھ لیا کیا شیعہ کیا سنی کیا ہنفی مالکی ہنبلی جعفری جو بھی ہوں سب کے سب اکٹھے باطل پر اکٹھے ہوتے ہیں حق پر کبھی یہ جمع نہیں ہوتے ایک دوسرے کے بیچے نماز نہیں پڑتے بہت سی باتیں اور کہنے کی ہیں جو میں ابلے ویڈیو میں کہتا ہوں لیکن مختصرا یہ مجھے کچھ اعترافات ان اماموں کے ان کا خلاصہ بتانے دیجئے امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر والے وہ کیا لکھتے ہیں کہتے ہیں اپنی کتاب میں کہ میری تمام ذہنی اور منطقی کابشوں کا نتیجہ کیا ہوا کہ یہ سب بے دستو پا اپاہج نکلیں میری تفسیر قرآن اور اتنے سارے اماموں نے جو کی وہ سب گمراہ کن ہیں ہم سب لوگ شیطان کے ٹولز سے اس کے کھلونے تھے ہم نے اپنی روحوں کو گندہ کیا ان حرکتوں سے ہماری حرکتیں دنیا اور آخرت میں عذاب کے سوا کچھ نہ لا سکیں گی آپ یہ بیان دیکھ سکتے ہیں حدیث قرآن اللہ مائنات اللہ خام مشرقی نے اس کا حوالہ دیا ہے امام تبری کا تمہیں بتا چکا ابن کثیر نے یہ لکھا کہ اگر تبری یہ نہ لکھتا تفسیر قرآن کی تو میں بھی ہرگز نہ لکھتا اب دیکھئے وقت ختمہ کیا آتا ہے تو انشاءاللہ باقی تیسری قرآن میں اللہ کو خوش رکھے السلام علیکم